نملیہ اور مولانا زفر علی خان کی وفاد بھی اسی سرزمین پہ ہوئی اور ان کا مزار بھی اسی جگہ پہ ہے اور ان کی بنائی ہوئی سراج المساجد بھی اسی جگہ پر کرم آباد میں قائم ہے اور جتنا کچھ ان کے لیے کہا جاتا ہے یا ان کی تعریف کی جاتی ہے میں اس کے لیے صرف ایک بات کہوں گی کہ بیان اپنا کروں میں کیوں کہ بڑھ چڑھ کر ہی کہیں مجھ سے بیان اپنا کروں میں کیوں کہ بڑھ چڑھ کر کہیں مجھ سے سنا خان ہو رہا دنیا کا ہر چھوٹا بڑھاتے رہا مولانا زفر علی خان نہ صرف میرے دادہ تھے بلکہ وہ آپ سب قوم کے بھی دادہ ہیں یہ وہ شخص تھا جس نے صحافت تو کی ہے اور بغاوت بھی کی ہے لیکن اس نے لالچ میں آ کر وزارت نہیں لی ان کو پیش کش کی گئی تھی لاکت علی خان اور قادی عظم کی طرف سے کہ جب پاکستان کا نقصہ ترتیب دیا جا رہا تھا کہ وزارت کے تعلیم آپ کو دی جائے گی تو انہوں نے ایک ہی بات کہی تھی کہ میں ایک ادنا سپاہی بن کر آپ کے ساتھ جنوں گا لیکن میں وزارت نہیں بھون گا مراتب سب دان کو آشک رسول بننے کا شوق پیدا ہو گیا ہے مجھے بڑے خوشی ہے لیکن عشق وہ نہیں ہوتا جو صرف نام کے لیے ہو عشق وہ ہوتا ہے جو جان کو قربان کرنے کے لیے ہوتا ہے اور زفر علی خان آشک رسول تھے اور ان کا یہ شیر میں نام مصطفیٰ پہ ہوں سوجان سے نصار مقبول اس لیے میری تحریر ہو گئی یہ ان کا شیر تھا اور یہ اس بات کی گھمازی کرتا ہے کہ مولانا زفر علی خان نے کبھی لالش میں یا نام کے لیے یا شہرس کے لیے کوئی قدم نہیں اٹھایا جتنی بغافتیں ہوئیں قوم کے لیے ہوئیں آزادی کے لیے ہوئیں مسلمانوں کے اتحاد کے لیے ہوئیں اور آپ جی ان کے ہر کلام کو دیکھ لیجئے ہر شائر کیا کوئی نہ کوئی تخلص ہوتا ہے میر سے لے کر اقبال تک سب کا تخلص ہوتا ہے لیکن زفر علی خان کا تخلص کوئی نہیں ہے ان کا کلام ہی ان کا تخلص ہے یہی وزارت تھی کارنٹو کی سیج ہوتی ہے اور انہوں نے یہ یہ جو الزام ہے یہ اپنے سر پر یہ نہ قبول نہیں کیا اور جہاں تک ان کے کلام کا تعلق ہے تو سب نے بہت کچھ کہا ہے کہہ رہے ہیں کہتے رہیں گے کہتے آئے ہیں لیکن میں اتنا جانتی ہوں کہ جو جوش جو ولولا جو طرب اور جو بندش کی چستی اور جو الفاظ کی بندش تھی وہ مولانا زفر علی خان سے زیادہ کسی میں بھی نہیں تھی جتنے بھی شائر ہوئے ہیں میر تک کی میر کے بعد یا غالب کے بعد زفر علی خان کا ثانی کوئی نہیں تھا وہ فیل بدیا شاعر کہتے تھے اور جب کہتے تھے تو اس طرح ہوتا تھا کہ جیسے مو سے ایک دریاء ہے جو نکلتا اور بہتا چلا جا رہا ہے بہت مشکول ہوں آپ لوگ تشریف لائے اور شہر وزیر آباد کے باسیوں کو میں مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ آپ لوگ خوش نصیب لوگ ہیں جو اس درستی میں رہ رہے ہیں بابا اس حافت نے بابا اس حافت نے جو کردار قیم پاکستان اور قیم پاکستان کے سسرے میں کیا یہ کسی سے چھوکی چیز نہیں ہے ان کا بہت اہم کردار ہے دیمیدار اس بات میں دیکھیں اور یہ جیسے یہ جدو جیسے قیم پاکستان کے لئے شروع ہوئی بابا اس حافت نے اکیلے اکیلے طور پر اتنا اہم کردار ادا کیا کہ آپ ازاد وطن پاکستان میں بیٹھے ہیں ان لوگوں کی کرمانیوں کی وجہ سے اور ایسی رابنے ایدتے میر کتی گوڑی چڑی یہ دی ویچ سمار رہنی تے گل والے لوکی یہ دیا کرنگلہ نہ گلے نہیں گل والے لوکی ایدیا کرنگلہ گل ایسی دی سادہ جوان رہنی محبوب پاوے لکھ زمانے بلدہ دے رہن سادہ ایسی دی ویچی ہے یہ آن رہنی ہٹا دیتا ہوں رات کشم کش میں گزر جاتی ہے ساری رات کشم کش میں گزر جاتی ہے ساری چراغ جلاتا ہوں پھر بجا دیتا ہوں کاش میں شہر زفر کے سبی دروازوں پر نسبت زفر کا ہر روز قصیدہ لکھتا زفر علی خان کی صحافت کا میں کرتا پرچار کاش میں ہوتا زمیدار کی سرخی کا مطن زمیدار ان کا نکالا ہوا اخبار تیرے ہی ساتھ پھریت کی عبرو تھی سجی سلام تجھ کو کہ ملت کا ایک ولی تو تھا ہوا تو قوم کی حالت سوارنے کے لیے ہوا تو قوم کی حالت سوارنے کے لیے کہ تیرگی تھا زمانہ تروشنی تو تھا حضرت اللہ حضرت آباد پریس کا حضرت آباد پرزرین تمام جو ہے یہ ان اکار پر یہ ہو رہی ہے تقریب میں حضرت آباد حلیب حضرت آباد ہماری محترمہ مکرمہ بھی حاضر ہے اللہ محمد 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 سڑا جے میرے تکڑے سڑاوان یا رسول اللہ اتھا گہرائیوں سے خوش آمدیت کہتے ہیں یہاں کی مقام میں سیاسی اور سمانی شخصیت محمد جمید بھٹا ساتھ